ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے مرحلی کی پولنگ شروع ہو چکی ہے اور مختلف علاقوں میں بڑے زور و شوروں سے پولنگ بھی جاری ہے اور کئی علاقوں سے مختلف قسم کے خبریں آ رہی ہیں کہیں سے قبر آ رہی کہ کسی نے مشین توڑ دیا ہے کہیں پر یہ ہو رہا ہے کہ صرف بی جی پی کو ووٹ جا رہے ہیں بٹن دوانے سے اور کہیں پر دو افراد کے حلاق ہونے کی خبریں آ رہی ہیں آپس میں جھگڑوں کی وجہ سے بہت سارے ایسی خبریں ہیں اور یہ خبر یہ بھی آئی ہے کہ راہل گاندی کو جان سے مانی کی کوشش کی گئی ان پر جو ہے بندوق سے نشانہ سادھا گیا اور اس کے علاوہ بھی ایک خبر آئی ہے کہ سکھ کی ایک داڑی کو کھینچ کر کے ان کے کرنے کی کوشش کی بلاقے یو پی پولیس کو معافی بھی مانگنی پڑی ہے اور بہت سارے ویڈیوز آج وائرل ہو رہے ہیں پارلیمانی انتخابات کو لے کر کے اس ساری تفصیلات میں آپ لوگ کے سامنے آج رکھوں گا اور ان پر تفسرہ بھی کروں گا اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جو لوگ ہماری ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں وائٹس اپ گروپ میں اور دیگر ذرائع میں ان سے درخواست ہے کہ وہ لنک کو بھی شیئر کریں اور سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں ہمارے چینل کو بہر کریف ناظرین پہلی خبر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہے یو پی کی جہاں پر ایک سکھ کے داڑی کھینچ کر پولیس نے ان کو جو ہے حراس کیا تھا اور حراسان کرنے کی کوشش کی تھی دراصل یہ خبر ہے شاملی کی اور کل کی یہ خبر ہے وہاں پر ایک ٹرک کو یہاں کے پولیس افسران یو پی کے پولیس افسران جو بدنام ہو چکے ہیں اپنی ظلم و زیادتی کو لے کر کے اور فیک انکاؤنٹرز کو لے کر کے اور مختلف طرفداری کرنے کو لے کر کے بہت ساری چیزوں کو لے کر کی یو پی پولیس جو ہے بدنام ہو رہی ہے ایسے میں دیکھیں یہ ویڈیو کو ابھی سامنے لائی جائی گئے ویڈیو اس ویڈیو میں ایک داڑی کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو تھوڑا پیچھے کر کے پھر دکھایا ہے ویڈیو کو کہ جو ہے اس میں داڑی کھینچنے کی کوشش کی پولیس نے تو پھر اس کے بدلے میں جو ہے سکھ بہت پریشان ہوا اور پھر اچانک جو ہے گسے میں آگیا کہ اس نے داڑی کھینچنے کی کوشش کی پھر اس نے جو ہے سیدھے ٹرک کے جانب چلا گیا اور پھر وہاں سے جو ہے اس نے تلوار نکال لی اس لیے کہ اس نے داڑی کھینچنے کی کوشش کی اور اس نے الزام لگایا کہ میرے مصحب کی جو ہے بے عزتی کی جا رہی ہے اور پھر اس طرح جو ہے وہ پولیس افسران سے اس قدر ارگومنٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ ویڈیو اس قدر وائرل ہو جاتی ہے کہ پنجاب کے چیف ملشٹر کیپٹن امریندر سنگھ جو ہے ٹوٹر کے ذریعے سے اس کو جو ہے سیدھے یوگی عدی تینات کو ٹوٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں سکھوں کے ساتھ مذہب کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور پولیس افسران کی ضارب سے کیے جانے کی وجہ سے یہ بہت ہی شرمناک ہے تو اس پر جو ہے جب انہوں نے مذہبت ظاہر کیا اور جب غصہ ظاہر کیا تو اس وقت جو ہے وہاں کی پولیس نے ٹوٹ کر کے جو ہے تمام سکھ برادری سے اور پنجاب کی حکومت سے معافی مانگی ہے تو ناظرین دیکھئے کہ یہ ایک سکھ ہے جو پوری پولیس سے اس وجہ سے بھیڑ جاتا ہے کیونکہ اس نے اس کی داڑی پر حملہ کیا اور پھر جو ہے وہ اپنی تلوار نکال لیتا ہے پولیس پر حملہ کرنے کے لیے کیونکہ اس نے اس کی مذہبی شناخت پر حملہ کیا تو شاید میرے پیغام کو آپ میرے پیغام تک خفیہ طور پر پہنچ رہے ہوں گے میرے اشارے کو کہ یہ ایک دو آدمی سکھ وہ پوری پولیس کو صرف اس وجہ سے آرے ہاتھوں لینا شروع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے صرف اس کے مذہبی شناخت کے ساتھ چھڑخانی کی اور یہ ویڈیو اتنی وائرل ہو جاتی ہے کہ وہاں کی حکومت آخر جو ہے معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتی ہے معافی مانگوانے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ پولیس کے پوری ڈپارٹمنٹ سے جو یو پی کی پوری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور ٹیٹ کر کے پورے پنجاب اور سکھ برادری سے معافی مانگتی ہے یہ ہوتا ہے یونیٹی یہ ہوتی ہے طاقت اور اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ محبت اور ایک ہم ہیں جہاں ناظرین میں اب چلتا ہوں پارلیمانی انتخابات کی جانب تو ناظرین لوگ سبا انتخابات دوہزار انیس کے پہلے مرحلی کی پولنگ جاری ہے اور کئی پولنگ بوتوں پر زبردست بھیڑ کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے نوجوانوں اور خواتین کی بھی بڑی تعداد اپنا حق کے رائے دہی کا استعمال کرنے کے لئے پہنچی ہے پہلے مرحلے میں آٹھ ریاستوں کی ایک آنوے پارلیمانی سیٹوں کے لئے لوگ ووٹنگ کر رہے ہیں ان میں سے کئی سیٹ ایسی بھی ہیں جو کافی اہمیت رکھتی ہیں دس اہم سیٹوں کی تفصیل جہاں قداور لیڈران کے درمیان مقابلہ ہے اور وونٹ کسی بھی کروٹ بیٹھ سکتا ہے جس میں نیتنگڑکری با مقابلہ نانا پٹولے ہے اور کرن رجیجو با مقابلہ نامام تکی ہے اور حیدراباد میں اسودین ویسی ہے اور اور بھی بہت سارے بڑے بڑے شخصیات کے لئے آج ووٹنگ کی گئی جس میں چراغ پاسوان بھی ہے با مقابلہ بھودیو چہیدری چودری مکل سنگمہ با مقابلہ وی کے سنگ یہ بھی ایک اہم ترین لیٹر ہیں محش شرما اور اس کے علاوہ ہنسرہ جہیر اور عشوک گنپتی اس طرح کی بہت سارے ایسے اہم لیٹروں کے لئے بھی آج ووٹنگ ہو گئی مختلف ریاستوں میں اس درمیان میں یہ خبریں بھی پہنچی ہے کہ کہیں پر دلیتوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں گئی بہوجن سماج پارٹی نے انتخابی کمیشن کو خط لکھ کر اس بات کی شکایت کیے کہ دلیتوں کو ووٹ کرنے سے روکا جا رہا ہے اپنے خط میں بی ایس پی نے لکھا ہے کہ مختلف پولنگ مراکز سے ہمیں یہ قبریں موصول ہو رہی ہیں کہ بی ایس پی ووٹروں خصوصاً دلیت ووٹروں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے بی ایس پی کا مزید کہنا ہے کہ یو پی پولس کی طاقت کا استعمال کر کے انہیں پولنگ مراکز تک پہنچنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تانہ شاہی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے بی ایس پی نے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کے حرکتوں کے خلاف ضروری کاروائی ہونی چاہیے اور اسی طرح شاملی میں بغیر ووٹر شناکتی کارڈ لوگوں نے بھی ووٹ ڈالنے کی کوشش کی اس طرح کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اتر پردیش میں دلیت فیملی کو پولنگ افسران نے ووٹ ڈالنے سے روک دیا ہے اور اترہ کنڈ میں دو پہر ایک بجے تک ایک تالیس آشاریا سبتائیس فیسنڈ ووٹنگ ہو چکی تھی اتر پردیش کے نویڈا سیکٹر پندرہ کے پولنگ بوت پر بھیجا گیا نمو فڈ کانگریس نے اس پر سوال اٹھا دیا کہ اس موقع پر کس طرح سے نرندو مودی کے ذریعے سے لکھے گئے جو ہے کھانے کے جو پیکٹ ہے وہ تقسیم کے جا رہے تھے اور اس کے علاوہ تیلگو دیشم کو ڈالا گیا ووٹ وائی ایس آر کو چلا گیا اس طرح کا الزام وہاں کے چندرابابو نائیڈو نے لگایا ہے کہ ووٹنگ مشن میں بھی آگے پیچھے ہیرہ پھیرے ہو رہی ہے وزرعالہ چندرابابو نائیڈو نے یو وی ایم کے خراب ہونے پر انتخابی کمیشن کو خط بھی لکھا ہے اسی طرح اتر پردیش میں سہارنپور پارلیمان سٹیٹ پر ووٹنگ کے دوران یک سو سے زائد یو وی ایم مشنیں خراب نکلی ہیں اور ابھی تک اس کو نہ بدلنے کی وجہ سے عوام جو ہے بہت ہی ناراض نظر آ رہے تھے جمہو میں بڑی تعداد میں لوگ ووٹرز نظر آ رہے ہیں جوانوں میں جوش بھی نظر آ رہا ہے اور یہاں ایک دیکھئے کہ ایک نوجوان جمہو کشمیر میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ وہاں پہ ناشتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خوشی میں دیکھئے یہ ویڈیو اس وقت پورے ہندوستان میں وائرل ہو رہا ہے کہ ووٹنگ کرنے کے درمیان میں ایک نوجوان مسلسل جو ہے اپنے ٹھنکے لگاتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس کے الگ الگ قسم پر جو ہے اس پر جو ہے ردی عمل بھی آ رہے ہیں اسی طرح کیرانہ مظفر نگر اور میرٹ میں صبح نو بجے تک جو دس فیصد ووٹنگ ہوئی تھی اور یہ بڑھتی چلی گئی اور جیسی آگے آگے چلتا چلا گیا لوگوں کا حجوم وہاں بھی جمع ہونے لگا ووٹنگ کے لیے اسی طرح آندھرہ پردیش آنند پور میں جن سینہ امیدوار نے پولنگ بوت پر یہ ویم مشن کو توڑ دیا ہے اور پھر گریفتار بھی ہوا ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ آندھرہ پردیش کے آنند پور میں جن سینہ پارٹی کے رکنے اسمبلی اوہدے کے امیدوار مدو سودن جو میرے پیچھے تصویر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کہ ٹوٹی فی مشن ہے جو ابھی آپ کو دکھائی دی اس کو اٹھا کر کہ انہوں نے پٹک دیا ہے پوری ویڈیو بھی ہے شاید ابھی دکھائیں گے آپ لوگوں کو امیدوار مدو سودن گپتہ نے پولنگ بوت پر یی وی ایم کو زمین پر پٹک کر توڑ دیا اس واقعے کے بعد مدو سودن گپتہ کو گریفتار کر لیا گیا ذرائع کے مطابق مدو سودن گپتہ گتی کے ووٹنگ مرکز پر اپنا اوٹ ڈالنے کے لئے پہنچے تھے وہاں وہ یہ دیکھ کر ناراض ہو گئے کہ اسمبلی اور لوگ سبا حلقوں کے نام صحیح طریقے سے نہیں ظاہر کیے جا رہے ہیں یہ دیکھ کر وہ چراخبہ ہو گئے اور پولنگ افسران کو ڈانٹنے لگے اسی درمیان انہوں نے وہاں موجود ای وی ایم مشن کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور بلاخر گریفتار کر لیا گئے کئی پولنگ بوتوں پر ناظرین ای وی ایم میں خرابی سے ووٹر پریشان ہوئے ناغا لینڈ میں 9 بجے تک 21 فیصد ووٹنگ ہونے کی خبر محصول ہوئی 36 گھر اتراک انڈ اور منیپور میں ووٹروں کی لمبی قطارے دہرہ دن میں 8 بجے تک 10 فیصد ووٹنگ ہونے کی خبریں محصول ہوئی سیدھی بات کو اس کے علاوہ بھی مغربی بنگال کچھ بیہار میں بزرگ ووٹرز نے بھی اپنا ووٹ کا استعمال کیا اتراک انڈ دہرہ دن میں بوت نمبر 75 پر یہ بھی یہ مخراب نکلی ہے اور بہت ساری خبریں اس کے علاوہ ناظرین ایک خبر یہ ہے کہ تلگو دیشم اور وائی ایس آر کانگریس کے دو کارکنہ نزبی چھالا کھو گئے ہیں یہ بات ہے آندھرا کی تفصیلات اس کی یہ ہے کہ آندھرا پردش کے انانپور زلے میں تلگو دیشم اور وائی ایس آر کانگریس کے کارکنوں میں تصادم کا واقعہ پیش آیا یہ واقعہ زلہ کے تاڑی پتری اسمبلی حلقے میں پیش آیا جس میں دونوں جماعتوں کے کارکنوں نے ایک دوسرے پر سنگباری کی اس سنگباری میں تلگو دیشم کے کارکن یس بھاسکر ریڈ ڈی اور وائی ایس آر کانگریس کے کارکن پلہ ریڈ ڈی حلاق ہو گئے اس واقعے میں وائی ایس آر کانگریس کے تین کارکن بھی شدید زخمی ہو گئے پولیس جو وہاں موجود تھی اس نے صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی اور دونوں جماعتوں کی کارکنوں کو حراست میں لے لیا بتایا جا رہا ہے کہ غیر مقام افراد کی ووٹ ڈالنے کے لئے آنے پر یہ تصادم پیش آیا تھا تو ناظرین اسی طرح ایک خبر یہ بھی ہے کہ پٹنا بیہار میں سخت حفاظتی انتظامات میں ووٹنگ ہوئی انتہا پسندی سے سب سے زیادہ متاثر چار نشستوں اور اسمبلی کی ایک نشست کی زمنی انتخاب آج سبح سات بجے سے ہی زبردست حفاظتی انتظامات یہاں کیے گئے تھے اس کے درمیان ووٹنگ شروع ہوئی اور دس بجے تک جو یہاں پہ ووٹنگ فیصد ہوئی چودہ فیصد پھر وہ اسی طرح دھیرے دھیرے بڑھتی چلی گئی ہے اس کے علاوہ ناظرین یہ قبر یہ ہے کہ اتر پردیش میں بھی جو ہے پہلے مرحلے میں آٹھ سیٹوں پر اس وقت پولنگ ہو رہی ہے اور ووٹروں کی لمبی قطار دیکھنے کو ملے اور سخت سیکریٹی کا انتظام کیا گیا ہے جس میں سہارنپور میں گیارہ کیرانہ میں تیرہ مزفرنگر میں دس بجنور میں تیرہ میرٹ میں گیارہ باغوت میں تیرہ غازی آباد میں بارہ اور گوتمبرنگر میں تیرہ امیدوار اس وقت میدان میں ہیں اور اس مرحلے میں دس اصلہ کے آٹھ لوگ سبح حلقوں میں ایک کروڑ باون لاک اٹھ اسی ہزار چھپن رائے دہندگان اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے جن میں دو لاک تریہتر ہزار سے زائد نئے ووٹرز ہیں جو پہلی بار آج ووٹ ڈالیں گے اور ووٹ ڈال رہے ہیں اور شام تک جو ہے اس کی فیصد کا پتا چل جائے گا کہ آج کتنے فیصد ہوئی ہیں اسی طرح ناظرین کشمیر میں بھی آج پارلیمان انتخابات کے پہلے مرحلی کی پولنگ جاری ہوئی ہے لیکن ایک ویڈیو اس وقت منظر عام پر آئی ہوئی ہے اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے ٹویٹر میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہ یہاں پر کچھ لوگوں نے بی جے پی کو زبردستی ووٹ کرنے کی کوشش ڈالنے کیلئے جو ہے انہوں نے کہا اور جب کسی نے انکار کیا تو اس کو جو ہے وہاں موجود سیکرٹی گارٹس نے ان کو لے کر کے چلے گئے اس کو دیکھ کر کے جو میرے پیچھے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی بوت کا جو ہے آہ نظارہ ہے اور یہی پر جو ہے یہ ووٹرز جو ہے احتجاج کر رہے ہیں کہ وہاں کے ووٹرز کو پکڑ کر کے زبردستی بی جے پی کو ووٹ کرنے کے لئے مجبور کر رہے ہیں نہ کرنے پر اس کو گھسیٹ کر لیا جا رہا ہے اس طرح کا الزام لگایا گیا ہے جمعہ اور بارہ مولا ان پارلیمانی حلقوں میں تین تیس لاکھ پین سٹھ ہزار سین تیس ریجسٹرڈ ووٹر ہیں جن میں سترہ لاکھ سولہ ہزار نو سو تین تیس مرد ووٹر سولہ لاکھ آر سو ستہ نوے خواتین ووٹر سین تالیس ہزار ایک سو پچپنس سرویس ووٹرز اور چھیالیس ہزار چھ سو باون مرد اور پان سو تین خواتین اور باون خاجہ سرا ووٹر ہیں سری نگر یعنی جمعہ اور بارہ مولا میں تو ناظرین اس کے علاوہ یہ خبر یہ پہنچ رہی ہے ناظرین اب اس وقت آپ میرے پیچھے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ راہل گاندی کی تصویر ہے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں ریپورٹروں نے اور ان سے بیان بازی بیان لینا شروع کیے تو اس درمیان میں ان کے سر پر جو ہے ایک کیا کہتے ہیں پسٹول سے دور مار پسٹول سے جو ہے نشانہ لگاتے ہوئی کچھ چیزیں نظر آئے جس کے بعد یہ ویڈیو اس قدر بائرل ہوئی اور یہ محسوس کیا جانے لگا کہ جو ہے راہل گاندی کو جان سے مانے کی کوشش کی گئی تھی کسی بندوخباس کی جانب سے لہٰذا لیکن وہ شاید چھوک گیا کیا ہوا پتہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد سے جو ہے راہل گاندی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور پھر جو ہے اس بات کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو ہے اس مرتبہ چھوک ہو گئی ہے اس وجہ سے مزید ان کی سیکیورٹی فرہم کی جائے بہرکیف ناظرین اس کے علاوہ بھی بہت سارے آہ خبریں ہیں ناظرین اس وقت جو آپ میرے پیچھے ایک اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہے کہرانہ کی یہاں پر پی جو ہے پولنگ بوت کے سامنے جو ہے ایک سکول کے سامنے سیکیورٹی گارڈز اور آہ ویلیجرز کے درمیان یعنی مقامی لوگوں کے درمیان میں آہ جو ہے پتھر بازی ہو گئی اور بہت ساری جو ہے لوگوں کے آہ زخمی ہونے کی بھی قبریں پہنچی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ناظرین یہ خبر یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ خبر ہے آہ مہاراشٹرا کی یہ میرے پیچھے ویڈیو دیکھئے یہاں دیکھئے یہ اس کا نام ہے جو مار کھا رہا ہے اس کا نام ہے یہ منشٹر ہے آہ وارٹرن ارگیشن منشٹر گریش مہاجن ہیں جو ریلی میں ان کو لوگ پکڑ کر کے مار رہے ہیں ان سے ناراض نظر آتے ہیں بی جی پی کے اس لیڈر سے اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بی جی پی کے لیڈروں پر لگاتار پتھرہ اور بہت ساری آہ آہ مودی چور ہے نجانے چوکے دار چور ہے اس طرح کے خبریں ریلی کے درمیان ملتی ہی جا رہی ہیں اور اس طرح کے خبریں اور ویڈیوز وائرل ہوتی جا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے بی جی پی کہتی ہے کہ اس کی لہر چل رہی ہے لیکن یہ دیکھ کر کے محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اکثر ریلیوں میں بی جی پی کی خالی کرسیاں ہی نظر آ رہی ہیں ناظرین ایک اور تصویریں دیکھئے منی پور جنرلسٹ کشور چندرہ وانگم کو آج جہل سے رہا کر دیا گیا ہے میرے پیچھے ویڈیو دیکھیں ایک جنرلسٹ ہے اس کو جو ہے صرف مودی کے خلاف بولنے پر اور ان کے بی جی پی کے سی ایم کے خلاف بولنے پر جو ہے ان کو اندر کر دیا گیا تھا اس نوجوان کو دیکھ سکتے ہیں وہ آج جو ہے اپنے قلم کا صحیح استعمال کیا تھا اور اس نے جو ہے تنقید کی تھی اس جنرلسٹ کو اندر ڈال دیا گیا تھا لیکن وہ آج جہل سے باہر نکال لیا گیا ہے اور یہ اصل میں ساری چیزیں بتانی کی اس لئے ضرورت پڑتی ہے کہ جب آپ حق بولتے ہیں تو آپ پر جو ہے ضرور جو ہے بجلی گرتی ہے اور یہ وہی ہے یہ نوجوان جو جو اس وقت بی جی پی کے سی ایم کو جو ہے اس نے تنقید کی تھی اور اس کے کچھ پالیسیوں کو غلط کہا تھا تو اس کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا تھا اور جیل میں بھی رہا اور باہر آ رہا ہے اس طرح کی خبریں ہمیں دکھانا ضروری ہے آپ کو شاید محسوس نہیں ہوتا کہ بڑی خبریں نہیں ہیں مینشٹری میڈیا کو شاید محسوس نہیں ہوتا کہ بڑی خبریں نہیں ہیں جبکہ اصل خبر یہی ہے کہ حق بولنے والے کو اندر ڈال دیا جاتا ہے ان کو پریشان کیا جاتا ہے تو ناظرین اور یہ جو تازہ ویڈیوز وغیرہ آتی جا رہی ہیں اس وقت یہ آنندپور ویسار سی پی ٹی ڈی پی اور بہت سارے جو ہے آپسی مقامی پارٹیاں جو ہیں اس وقت آنندپور میں آندرہ میں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں پولنگ بوت میں اور یہاں آندرہ کی بات کہوں اور تو آپ کو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر ویسار سی پی اور ٹی ڈی پی کو لے کر کی بہت ہی زیادہ ان کے حامیوں میں دوری آمد گئی ہیں اور لگاتار وہاں کے مقامی چینلوں میں جو ہے آپ کوئی لیڈران کو لڑتے جھگڑتے دیکھا ہوگا آج وہی چیزیں آج یہاں پر پولنگ بوت میں بھی نظر آئے جس کی وجہ سے دو کارکنان نے جان لے لی اس جھڑپ نے اور یہ جو میرے پیچھے تصویریں دیکھ رہی ہیں یہ وہی دو پارٹیوں کے حامیوں کی جو ہے تصویریں ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے الگ الگ خبریں پہنچ رہی ہیں چونکہ آہ پرائم ٹائم میں وقت ہو چلا ہے انشاءاللہ رات میں جب آپ کے پاس ڈیلی ویڈیو نے اس لے کر کے آؤں گا تو اور بھی آج میں جو تازہ پولنگ ہوئی ہے اس سلسلے میں جو واقعات پیش آئے ہیں اس پر جو ہے تفصیلات سے میں آپ کے سامنے پوری باتیں رکھوں گا تو تب تک کے لئے اجازت دیں اور آج کے پرائم ٹائم میں یہ وہ خبریں یا وہ ویڈیوز ہیں جو خال خال اس وقت جو ہے میڈیا میں دکھائی جا رہی ہیں تو یہ اہم ترین خبریں تھیں مجھے امید ہے کہ ہمارا پیغام آپ تک پہنچا ہوگا ہمیں یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی